سو اس ویڈیو کے اندر ہم جس تھیمز کور کریں گے لڈ آف فلائز بائی ویلیم گولڈنگ کے جس میں لاؤس آف انو سینس ہوگا ہیومن نیچر سیولیزیشن سیویجری انڈا بیس سپیرچویلیٹی انڈا ریزن تبیک انڈا سٹرانگ ٹھیک ہے ان کو کوشش کریں گے کور کرنے کی سبر کے ساتھ سنیے گا ادر وائز سکیپ کرنا ہے تو یہاں سے سکیپ کر کے اگلی ویڈیو کے طرف چلے جائے گا کیونکہ اس کو کمپلیٹ ایکسپلینیشن کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کریں گے سو لڈ گیٹ سٹارٹ لڈ آف لائز کے اندر اگر ہم لاؤس آف انو سینس کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہیوی مقدار کے اندر پائی جاتی ہے اس کے اندر اس کی ریزنز یہ ہوتی ہے کہ جو انو سینس ہوتی ہے یہ ایبری ہیومن بینگ کے اندر پائی جاتی ہے لیکن اس کا یوز کوئی کیسے کرتا ہے وہ اسی انسان پر اور اس کی سیولیزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے فر اگزیمپل کے اندر ہم نے کرٹس کے کریکٹر کو پڑھا تھا ایون کے کرٹس اپنی ایکچوال نیٹی پلیس کے اندر کیسا تھا جو اس کی فیانسے جانتی تھی اس کے بارے میں وہ بہت نائس آدمی ہے ایون پینٹر بھی ہے سب کچھ بھی آرٹسٹ بھی ہے سب کچھ ہے اس کے پاس رائٹر بھی ہے کافی زیادہ قوالیٹیز ہیں لیکن جب وہ جاتا ہے جو انر پلیس ہوتی ہے جنگل کی وہاں پر جا کر جب وہ حکمرانی کرتا ہے تو وہاں بہت زیادہ بروٹل بن جاتا ہے اور وہاں پر جب ایچلی وہ سیولیز کرنے کے لیے وہاں پر جاتا ہے افریکن نیٹیوز کو تو وہاں پر وہ جا کر بہت ظالم بن جاتا ہے تو انسانس جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ہی پائے جاتی ہے ہاں گر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا ریڈ کرتا ہوں کہ تو اگر ہم یہاں تک ہی دیکھتے ہیں تو in the beginning of the novel we have seen کہ جو بچے ہوتے ہیں کچھ گروپ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ریلپ کا گروپ تھا وہ ترکھی کی طرف ہوتے ہیں کہ ہم اپنی سیولیزیشن کو کیسے واپس جائیں ہم اپنی سوسائیٹی کو اپنے گر واپس کیسے لوٹیں ٹھیک ہے وہ وہاں پر ایکچلی جب تک وہ وہاں پر رہتی ہیں تو ریلپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شیلٹر بنانے میں مصروف ہوتا ہے for the surviving of the life جو اپنے کھانا پینا ہے جو رہنا ہے ٹھیک ہے گھر کیسے جانا ہے گزارہ کیسے ہونا ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے ان کا فوکس ہوتا ہے لیکن کچھ بلڈ تھرسٹی ہنٹرز بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی ڈیزائر نہیں ہوتی کہ ہم اپنی سیولیزیشن پر واپس جائیں گے بیکس کہ وہ آردہ ہنٹر ایکچلی تو وہ عمومی طور پر قدرتی طور پر جو ہے اپنی سینس آف اینسنس کو کھول چکے ہوتے ہیں اور وہ پوزیسٹ کر رہے ہوتے ہیں بیگنگ آف دنوول جیسے ہم نے دیکھا تو جو ہنٹر کا گروپ تھا وہ تو چپٹر ٹویلز میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے موہ کے اوپر جو ہے وہ پینٹ کر لیا ہوتا ہے پکس کو مارنے کے لیے ٹھیک ہے بیس کو ہنٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ ٹورچر کرتے ہیں ایکچلی ہنٹر کرتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں اور نہ صرف وہ ہنٹ کرتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں نہ صرف وہ ہیمن بیوں کو ٹورچر کرتے ہیں بلکہ انیمیلز کو بھی ٹورچر کرتے ہیں جیسے کہ اپنے جیک کے گروپ کو دیکھا کہ وہ کس طرح دونڈ دونڈ کے کس طرح انہوں نے پیگی کو مارا ہے دیٹ واز آپ آلسو انٹیلیجنٹ بائی ٹھیک ہے تو کس طرح انہوں نے جو ہے نا وہ ریلف کو مارا ہے ایون دو کہ ریلف وہاں پر ایک طاقتور آدمی ہیں ریلف اور جیک دونوں طاقتور آدمی ہیں لیکن ان دا بیگننگ اوپ دا نوول ہم نے دیکھا ہے کہ ریلف طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس کا کوئی ایسا موٹیو نہیں تھا کہ وہ ان سب پر حکومت کرے رادر دن وہ یہی سوچتا تھا کہ کیسے اس لینڈ سے باہر نکلا جا سکے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا ہے یہاں پر کہ جہاں پر جیک کا گروپ کیا کرتا ہے اور مارتے ہیں انیملز کو بلکہ یومن بیئنگ کو ٹھیک ہے اور یہ جو چیز ہے ایون کے آپ نے دیکھا ہے کہ جو وہ سارے ہنڈر جیل میں کس طرح بے خوف ہو کر تیرتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے اور یہ بات دور تک ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے چپٹر 3 کے اندر دیکھا ہے لیکن گولڈنگ جو ہے وہ معصومیت کہ اس نقصان کو کسی ایسی چیز کے طور پر پیش کرتا ہے جو بچوں کے ساتھ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بات فتری طور پر ہے کہ فترتی جو برائی ہوتی ہے ہر انسان کے اندر جو برائی ہوتی ہے اور وحشت ہوتی ہے اس کے لیے بڑھتے ہوئے کھلے پن کا نتیجہ ہے جو کہ اس کے اندر مجود ہے جیسے میں نے آپ کو ہارٹ اپ ڈاکنیس کی بات کی ہے وہ سیولائزیشن کے اندر رہتا تھا اپنی سوسائیٹی کے اندر رہتا تھا تو وہ بندہ ہوا تھا ٹھیک ہے یاد رکھئے گا جب تک آپ اپنی سوسائیٹی کے اندر ہیں سوسائیٹی کے رول آپ پر امپوز ہو رہی ہیں تو آپ تسی بندے رہ پتر ہو جب آپ کے اوپر کوئی رول لاغو نہیں ہوگا تو آپ ایک وحشی من بن جائیں گے ٹھیک ہے آپ ایک اینیمل میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا سو گولڈن ایکچلی امپلائیز دیت سیولائزیشن کین مائیگریٹ سیولائزیشن مائیگریٹ تو کر سکتی ہے بٹ نیور وائپ آؤ دا انیٹ ایول لیکن یاد رکھئے گا وہ آپ کے اندر جو بھرائی ہے نا اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتی ٹھیک ہے آپ کسی ایک سوسائیٹی سے موپ کر کے دوسری سوسائیٹی کی طرف گئے ہیں ٹھیک ہے آپ چلے گئے ہیں آپ آہستہ آہستہ اس کی سوسائیٹی کو سیکھیں گی کیونکہ آپ کو سیکھنا پڑے گا آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں کا سیکھنا پڑے گا آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے لیکن جو آپ کے اندر بھرائی ہے نا چاہے آپ نے سیولائزیشن کو سیکھ لیا ہے وہ کبھی غتم نہیں ہوں گی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا اگر کسی انسان کو جلز کرنا تو اس کی تنہائی میں جات دیکھو کہ وہ کیسا ہے یہ جو انیٹ پاور ہے انیٹ ایول ہے اس کو سوسائیٹی سیولائزیشن کبھی بھی wipe out نہیں کر سکتی that exists within all human beings جو تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے تو فوریسٹ جو گلینڈ ہے جس میں سائیمن سیٹس on the chapter 3 کے گرم بات کرتے ہیں تو جس میں ایک فوریسٹ گلینڈ آتا ہے جس پر وہ کٹ کے لاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سین ہوتا ہے یہ سیولائز کر رہا ہوتا loss of innocence کو ٹھیک ہے جیسے ہم نے شروع میں دیکھتے ہیں کہ it is a place of the natural beauty of place ٹھیک ہے but when simon returns later in the novel he actually discovers the bloody show's head ٹھیک ہے وہ دیکھتا ہے نا کہ ایک سر کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو impellers upon the stake in the middle of the cleric so this bloody offering actually the beast has disrupted and paradise then existed before تو یہ actually beast کو describe کر رہا ہوتا ہے تو a powerful symbol of the innate human evil disrupting the childhood innocence ٹھیک ہے یہ کبھی بھی انسان کو گتم نہیں ہو سکتی جب تک انسان خود نہ جائے آگے ہے human nature تو اگر ہم human nature کی بات کرتے ہیں تو William Golding نے ایک دفعہ اپنے مطلب جو lot of lies اس نے work لکھا ہے اس کے اندر اس نے اس کو depict کیا ہے ٹھیک ہے اور trace کیا ہے actually society کی flowers کو actually اگر ہم یہاں پر William Golding کے point of view کی بات کرتے ہیں تو وہ اس work کے اندر اس مقصد کے لیے یہ لکھتا ہے کہ وہ معاشرے کی جتنی بھی خامیہ ہیں وہ اس کو انسانی فطرت کے ماخص تک پہنچایا جا سکے ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتا ہے ایک انگلیش گروپ گروپ آف دا انگلیش سکول بوائز ہوتے ہیں یہ جو actually سارا ان کا گروپ ہوتا ہے ان کو ایک اس لینڈ ریموٹ جنگل کے اندر اس لینڈ کے اوپر رکھ دیتا ہے وہ actually ان بچوں کے ذریعے portrait کروانا چاہتا ہے کہ اگر تہذیب کی رکاپٹیں انسانوں کے اوپر ختم کر دی جائیں ایک سیولیزیشن کی وہ معاشرے سے ان کو بہت دور لے جاتا ہے اس لینڈ کے اوپر لے جاتا ہے جنگل میں لے جاتا ہے تو وہاں تو ان کے اوپر کوئی رول ایمپلائی نہیں ہوتا جب تک وہ خود کو جیسے کہ وہ کرتے بھی ہیں مطلب ایک مندے کو اپنا لیڈر بناتے ہیں اور وہ اس طرح اس کو instruct کرتا ہے تو وہ اسی طرح باقی سارے بھی کرتے ہیں لیکن وہ ان کو سوسائیٹی سے اٹھا کے جنگل میں لے آتا ہے وہ اس لیے لے آتا ہے کہ ان کے اوپر آپ سوسائیٹی کے کوئی رول ایمپلائی نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو وہ ایکچلی جائزہ لے رہا ہے کہ انسانی فطرت کی خامیاں کو ختم کر دی جائے تو کیا ہوتا ہے تو پھر وہ آرگیوز کرتا ہے اور وہ کہتا بھی ہے کہ انسانی فطرت معاشرے کی پبندیوں سے آزاد ہے اور لوگوں کی اکل سے ہٹ کر وحشت کی طرف لے جاتی ہے جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ وہ مجھے دوسرا انسان دیکھ رہا ہے تو وہ کچھ نہیں تو وہ سوچے گا ضرور کہ اگر میں نے کچھ ایسی حرکت کی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا اور جو اس کی نیچر کہہ بھی رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو نہیں کرتا اور اپنے کام کو سر انجام دیتا ہے لیکن یہاں پر ان کو کوئی نہیں دیکھنے والا یہاں پر یہ صرف کچھ بچوں کا گروپ ہی ہے ٹھیک ہے سو اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے شیفٹ کیا نا اپنے سیویلائزیشن کو لڑکوں نے جو لڑا فلائٹس میں جو آرزی تہذیب بنائی ہے وہ جو وہاں رہ کر اپنا گروپ بنایا ہے تو وہ ان کی فطرتی وحشیت کے بوجھ تلے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ ایک سیویلائزیشن سے دوسری سیویلائزیشن میں کی طرف جاتی ہے تو وہاں پر ہوتے ہی آپ کے پرانے لوگ ہیں جو آپ کو جاننے والے ہوتے ہیں جب آپ نئی سیویلائزیشن بنا رہے ہیں تو ایکچلی وہاں پر لڑا فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو جب وہ گروپ بنتا ہے تو وہ انسٹریکشن آتی ہے ریلف کی طرف سے کیونکہ وہ اس وقت گروپ کا لیڈر ہوتا ہے لیکن کچھ باتیں ہی ہوتی ہیں جن کو جیک دینیڈ کر دیتا ہے اور اس کا گروپ بھی دینیڈ کرتا ہے اور اس کی باتیں نہیں مانتی تو اس کو ماننا ٹھیک ہے وہ بڑا ٹف ٹائم ہو جاتا تو ریدر دین دا فالو دا رول اینڈ دا ورک ہارڈ سو دی پریشرز فن سکھمز آف دا فیرز اینڈ فال سو دا وائلنس سو قوانین کی پیروی کرنا اور سخت محنت کرنے کی بجائے وہ تفری کا پیچھا کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں تمہارے رول نہیں چاہیے ٹھیک ہے آؤ ہم لوگ چلتے ہیں جیسا کہ آپ چپٹر سیکس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک بچہ کہتا ہے نا کہ ہم نے بیسٹ کو دیکھا تو جب سائیمن جاتا ہے وہ بڑے پہاڑوں کے اندر سے گزر کے کیونکہ باقی تو سارے ڈر رہے ہوتی ہیں تو وہ جب سوچ رہے ہوتے ہیں نا بچے کہ ادھر سے بیسٹ ہے ادھر ہی بیسٹیو پہل تو ادھر سے سائیمن نکل کے آئے جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر کوئی نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں ریلف کو اور سائیمن کو کہ تم لوگ جاؤ اگر جانا ہے تو ہم لوگ تو ادھر ہی رہیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے دوسری پہاڑی پر ادھر جا کے دوبارہ ہم نے دوبارہ جا کر وہاں پر آگ جلانی ہے ٹھیک ہے تو فردس انگلین آف ریس کیوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں جانا ابھی ہمیں یہاں ہی رہنا ہے سو آپ اگر آپ کسی کی کوئنن کی پیار بھی کرنا بہت سخت اور محنت کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا کہ جانا تفریق کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور تشدد کا بھی شکار ہو جاتے ہیں جب ان کو چپٹر سکس کے اندر بیسٹ نظر آتا ہے ٹھیک ہے سو گولڈنگ کی گولڈنگ ایکچلی اندرلائنگ the arguments is that human beings are savage by nature جو گولڈنگ یہاں پر کیا کہتا ہے جو کہتا ہے کہ جو human beings ہیں جو انسان ہیں وہ naturally طور پر savage ہے جیسے میں نے in the beginning of our video میں نے کہا تھا کہ اگر اس انسان کے اوپر restrictions نہ ہوں تو یہ کسی ہیوان سے کم نہیں ہے سو انس انس are moved by the primal odds toward the selfishness brutality and the dominance over the other so through the wise think the beast lives in the jungle so گولڈنگ make it clear that it works only in their hearts so یہاں پر actually گولڈنگ کا مطالبہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً طور پر وحشی ہے اور خود گرز ہے صفاقت پسند ہے اور دوسروں پر غلبوں کی طرف غلبہ پانا اس کی اولین خواہش ہے اور اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے انسان پر قبضہ پانوں جیسا کی جیک ریلف کی اوپر ڈالنا چاہتا ہے اور جیک ادرز پیپلز کی اوپر بھی ڈالتا ہے تو اگرچہ لڑکوں کا خیال ہے کہ جنگل کے اندر بیسٹ رہتا لیکن گولڈنگ نے اس چیز کو پورٹرے کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ بیسٹ جنگل میں نہیں تم لوگوں کے دل کے اندر ہی رہتا ہے تم لوگوں کا ڈر ہے اگلا پوائنٹ ہے سیویلیزیشن کا تو اگر سیویلیزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا پوائنٹ اف ویو میں آپ کو پچھلی سلائٹ کے اندر بھی دے چکا ہوں تو ہم بات کرتے ہیں گولڈنگ اس پہ کیا آرگیوز کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ پپل بنیادی طور پر جو لوگ ہیں وہ سیویج ہی ہیں جو کہ خوشی کی طرف اور وائلنس کی طرف ٹران ہوتے ہیں لیکن ایک بات یہاں پر ماننے والی ہے کہ پچھلی تاؤزنڈ آف دا یئر میں انسانوں نے پسند کرتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو ڈس پرو کرتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں مانتے کہ جو گولڈنگ کی تھیوری ہے وہ نیچر کہ انسان نیچرلی طور پر سیویج ہے کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے وہ کہتا رونگ کیونکہ ایک بہت فیمس سائیکولوجسٹ ہے بیٹا سیگمنٹ فریڈ اس کا نام ہے اس کی اپنی بہت سی تھیوری ہیں وہ جی انسانی مانڈ سے ریلیٹیڈ ہے جس میں اگو سپر اگو وغیرہ ہم نے پڑھ رکھی ہے تو میں اس کے بارے میں نہیں چلتا کیونکہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا وہ آگیوٹ کرتا ہے کہ جب تک ہم اپنی خواہشات کو ریپریس نہیں کریں گے دبائیں گے نہیں سیویلیزیشن تازیب کامیاب ہو ہی نہیں سکتی اگر ہر انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی ویلز کے اگوڈنگ سوسائیٹی میں کام کرتا رہا تو وہاں ہو جائیں گے وہ ان کو پسپا گر دے گا جب وہ اپنی سوسائیٹی کے لاکھ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ اپنی مرضی کی جو اس کا دل کر رہا ہے وہ ہی کام سر انجام دے رہا ہے تو وہاں کس قسم کی سیویلیزیشن ہے سیویلیزیشن سیویلیزیشن لائز کے اندر جو اس طرح کا کردار ادا کرتی ہے کہ جو ہر انسان کے اپنے بنیادی اصول ہوتے ہیں جو اس کی برائیاں ہوتی ہیں جس کو میں پردے کے طور پر پیش کر رہا ہوں یہ اس کو ڈامپنے کا کام کرتی ہے سو ایویلیزیشن ثرائف وہ مرلی ہیڈیس ہیڈی ہیڈی دا اور وہ کہتا ہے کہ اس نوول کے اندر ایک اپنی دلیل پیش کی ہے جو اس سے تقریباً ملتی جلتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تہذیب کو ایک پردے کے طور پر پیش کرتا ہوں جو اپنے اصولوں اور قوانین کے ذریعے ہر فرد کے اندر مجود برائی کو چھپا دیتا اگر اس کو کرنا ہی ہوگا تو وہ چھپ کرے گا سوسائیٹی کے سامنے نہیں کرے گا تو یہ ایک پردہ ہے سیولیزیشن ٹھیک ہے اچھا لہذا تہذیبوں کے پروان چڑھنے کے باوجود وہ محض بیسٹ کو چھپا رہے ہوتے ہیں جو ہیوان کو چھپا رہے ہوتے ہیں یہ جو نیچر اس بایز شیپ بایدہ سپر میری سیولیزی بریٹی سوسائیٹی بکان دا سیولیزیشن گھائیٹس اونلی بایدہ فیور سپر سپرسٹیشن اینڈ ڈیزائرز یہ نوول تہذیب کی ایک تاریخ ہے پرانی تاریخ ہے تہذیب کی ایک پرانی تاریخ ہے جو انسانی فطرت کے اندر داستہ دیتی ہے جیسا کہ ہم نے آلہ تھرین مذہب برطانوی معاشرے کے بنائے ہوئے کچھ جو انگلی سکول بائی کے لڑکے ہوتے ہیں وہ صرف خوف نہیں کھا رہے ہوتے وہ صرف خوف تو ہم پرستی اور قوانین کی وجہ سے وحشی بن جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کا شکار نہیں کی اگر ہم سیویس نہیں بنے تو وہ ہمیں بار دے گا ٹھیک ہے تو ایک تو گروپ ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے بیگننگ کہا کہ ان کو واپس سیویلیزیشن کی طرف جانے کی پڑی ہوتی ہے دوسرا کہتا ہے کہ یہاں رہنا تو ہے لیکن کچھ کھانے کے لیے بھی تو چاہیے نا تو وہ کیا کرتے ہیں جانور رو گشی کرتے ہیں ریل کا گروپ سو سو ایون بیفور بیفور بوائیز بیخام فلی سیوی سیویج انڈر جیک حتیٰ کہ اس سے پہلے لڑکے جیک کی پیروی کے اندر جیک انڈر رہ مکمل طور پر سیویج بن جاتے گولڈن ایپچلی شوز ہنس آف سیویج بیس ویدن دا سوسائیٹی آف شوائن دا پیگ سیویج آف بیس بیس ویدن دی بی آف آف بیوائیز آف وید جیک مرکس آف بیگیز آف آف بیس یہاں پر گولڈن اشارے دے رہا ہے ایک وحشی درندے جو کہ سوسائیٹی کے اندر رہتا ہے بی شوائن دا پیگیز لف آف بیس آف لڑکے مسکراتے ہیں جب جیک پیگی کا مزاگ بناتا ہے تو وہ ریشنل طور پر فیر محسوس کرتے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکے سارے جیک کی پیر بی مراتے یہ مکمل طور پر بحشی بن جاتے سوسائیٹی پیگی کی خوراک سے محبت خوراک اور محبت دکھا کر معاشرے کے اندر جو بحشی ترندے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح لڑکے ہنستے ہیں جب جیک پیگی کا مزاگ اڑاتا ہے اور تمام لڑکوں نے اور تمام لڑکوں کا بھی اور جو بیسٹ ہوتا ہے اور بیسٹ کا بھی ایک غیر معقول جو خوف ہوتا ہے وہ بھی ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے سو جیسا کہ جزیرے کے اندر کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو تہذیب کی وحشت سور کہ کچھ لوگ وہاں پر ابھی بھی سیویلیزیشن کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ تو تھی جنگل کی کھانی کہ کچھ لوگ ابھی بھی سیویلیزیشن کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سو سیویزی جی کے بیسٹ ایک سیمبل ہے گولڈنگ نے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے جو انسان کا سیویج امپلس ہے نا جو لائنگ دیپ ودن دا ہیومن بیئنگ سو بیسٹ تو وہاں پر اچھلی ہوتا ہی کچھ نہیں نا تو بیسٹ کے ذریعے گولڈنگ بیسٹ مینیمم سو سیویلیزیشن فورس سیویلیزیشن پیپلس بیسٹ ریسٹ سو 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 تاکت اور تشدد کو فطری انسانی خواہش کو کم سے کام رکھ کر تحضیب لوگوں کو ذمہ داری اور عقلی طور پر کام کرنے پر مجبور کرتی ہے تو تحضیب حیوان بیسٹ کو دبانے کے لیے یہاں پر موجود کی جاتی ہے یہ بیسٹ کو ریپریسٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہاں پر ہم نے پاور اور وائلنس کو کم کرنے کے لیے سو سیویلائزیشن کے استعمال کرتے ہیں تو سیویلائزیشن فورس پیپل تو ایکٹ ریسپونسیبیلیٹی اور ریشنیلیٹی اکل سے کام لو اور ذمہ داری سے کام لو جیسے کہ ہم نے پیگی اور ریلف کے کریکٹر کو دیکھا ہے لارڈ آف تف لائیس کے اندر تو جو سیویجری ہوتی ہے جب انسان کے اندر کوئی ڈر پیدا ہو جاتا جیسے ہندولیزم کے اندر جیسے ہم نے سب کینسی اندر پڑھ رکھا کہ کچھ مذہب ایسے ہیں جو میں یہاں پر پونٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا کچھ مذہب آتے ہیں جو کسی چیز کو اپنے سا تارکت پر دیکھتے تو اس کی عبارت کرنا شروع ہو جاتے تو سیم کیس یہاں تھا ٹھیک ہے تو وہ they thrive on it and worship on it like a god so savagely not only acknowledge the beast actually so they thrive on it and worship on it like a god so as jack and his tribes become savages so they begin to believe کہ beast exist physically ان کا یقین ہو گیا تھا کہ beast یہاں پر مجود ہے حالانکہ عقلی طور پر اور جو ہے نا وہ ذمہ داری کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح سائمن نے discover کی تھا کہ there is no beast beast actually exists in your own mind nothing else so they even leave its offering to win its favor to ensure that the protection civilization forces impulse to suppress them so savagely surrenders their darkest impulses in which attributes to demands of the gods who requires to the obedience civilization actually ان کی جو darkest impulse ہوتی ان کو repress کرنے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے اور جو god نے اس کے اوپر duties لگائی ہوتی ان کو فل فل کرنے کی کوشش کرتی آگے ہے ہمارے پاس پیٹا second last theme spiritual and religion ٹھیک ہے تو most of the boys on the island either hide behind the civilization denying the beast existence or comes to the beast powers by embracing the savagery so but in the lord of the flyers calding represents as an alternative to civilize the suppressions and the beast savagery so this is actually the life of the religion and spiritual truth so seeking in which the men look into their own hearts so accept that there is peace within the face its scarily تو جو زیارہ تر لڑکے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ hide behind the civilization وہ civilization تہذیب کے بیچے چھپ جاتے ہیں انکار کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ کو مانتے بھی ہیں اور اس کو مارنے کے لیے سیویج بن جاتے ہیں وحشی بن جاتے ہیں جیسا کہ لڑا فلائز کے اندر ویلیم وولڈنگ نے بتایا ہے کچھ لڑکے کیا کرتے ہیں وہ وحشیانہ رویہ احتیار کر کے بیچ کی طاقت کے سامنے جھک جاتے ہیں بھٹ کیا ہوتا ہے کہ ویلیم ریپریزنٹ اور آلٹرنیٹی وہ اُلٹ پریزنٹ کرتا ہے سیویلائز ریپریشن کو سپریشن کو بیسلی سیویج کو لیکن اس نوبل میں گولڈنگ کیا کرتا ہے مذہب جبر اور وحشیانہ وحشیت کا متبادلہ پیش کرتا ہے ان کا آلٹرنیٹی پیش کرتا ہے جس میں آدمی دکھائی دیتا ہے جس میں ایک بیس انسان کی اپنے ہی دل دکھائی دکھائی جو ہے وہ پائے داتا ہے ایکسیب بیس بیس دن دا فیس سی 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 ویلیز کیا ہوتی ہے یہ روحانی سچائی کی تلاش کی زندگی ہے جس میں لوگ اپنے دلوں کے اندر جانتے ہیں اور اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں بیس انہی کے اندر پائے جاتا اور اس کا سختی کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے ہیں سائیمن جیسے کہ ہم سائیمن کی بات کرتے ہیں اسی نے بتایا تھا بیس تم لوگ کے اندر ہے سائیمن اس نوول کے اندر جو اس کا کردار ہے وہ کابس ہوتا ہے اور راستہ بھی کرواتا ہے اور جیسیس سے لے بدہ تک ان تمام عظیم روحانی اور مذہبی آدمیوں کی علامت مانے جاتی ہے تو یہاں پر ایک ریلیجیس ایریگوری کا بھی پوائنٹ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے وہ الگ ٹوپک کے اندر ہوگا جنہوں نے دوسرے انسانوں کو اس خوفناک حقیقت کو قبول کرنے کے لیے ان کا سامنا کروانے میں ان کی مدد کی ہے کہ وہ ہیوان ہیں اور وہ خود سے ہی ڈر رہی ہیں جیسے کہ ہم نے لارڈ آئیس کے اندر دوسرے سائیمن فائٹ سائیمن کے علاوہ کوئی بھی سائیمن کوئی بھی نہیں کرتا صرف سائیمن فائٹ کرتا ہے اس کو تلاش کرتا کہ وہ بتاتا ہے چپٹر سیکس کے اندر پہاڑی ہم نے دیکھ ہے دیڈ مین کو جیسے میں نے پہلے بتاتا سائیمن ہی جاتا اور دیکھتا کوئی بھی نہیں ہوتا صرف ایک ڈیڈ مین ہوتا ہے وہ پیرا شوٹ کے اندر گرتا ہے تو اس کی لاش ہوتا ہوتا ہیل رہا ہوتا یہاں پر جو ٹوینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں سیم اور ایرک کی بات کر رہا ہوں وہ ایک چلی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا رات کو آگ کو مزید بڑھائیں شو لو کو مزید بڑھائیں تاکہ جو ہے نا سائن کر سکے تو وہ اچھلی اس کو دیکھتے ہیں وہ ہیل رہا ہوتا تو وہ سمجھ کہ باگ جان شروع ہو جاتی ہیں اور وہ جا کے ریل کو بتاتی ہیں یہ سمری میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں تو اچھلی وہ ان کو بتا رہا چاہ رہا ہوتا ہے سائمن ریٹھرن بڑھائی نیوز آخر آخر ... Hin ... ... ... ... ... Bon Hampshire flies also to be a great detail in the civilization and the powers a dynamic between the powers between the boys in particular the novel shows came how the boys fight to be his to be respected by the So the main way in which the boys seek their belonging and deserve the strong and powerful فرق ہم بات کرتے ہیں اس نوول کے اندر لڑکوں کے درمیان تعلقات اور طاقت کی حرکات بڑی تفصیل سے واضح کیا گیا ہے کہ جزیرے کے اوپر لڑکوں کی کمیونٹی کو کیسے تباہ کرنے میں اور کیسے سیولیزیشن کو وحشیانہ جنگل یا جنگ میں تباہ کر دیا میں بتایا جاتا ہے یا اس میں تباہ لگ کیا جاتا ہے اس کا پارٹیکلرلی نوول شوز کہ how the boy fight to belonging and respect by the others boys وہ کس طرح خاص طور پر یہ جو نوول ہے وہ دکھاتا ہے کہ لڑکے دوسرے لڑکوں سے تعلق رکھنے اور ان کا احترام کرنے کے لیے کس طرح لڑتے ہیں کس طرح جنگ کرتے ہیں جیسے کہ دو گروپ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں آپس میں so the main way in which the boys seeks belonging and respect is to appear strong and the powerful چھیک ہے so لڑکے اس تعلق اور عزت کی تلاش کا بنیادی طریقہ مضبوط اور طاقتور ظاہر ہوتا ہے لڑکوں کا so and in the other to appear the strong and the powerful boys keeps into into the savage sneaks to the ignores and pick on move and even the physical abuses boys and who works to them ہر طرح کی وہ ignore بھی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں دوسرے کو physically طور پر torture کرتے ہیں views کرتے ہیں over and over novel shows instances کہ where the boys who feels unraveled will save himself and picking on the and picking on the weaker's boy ٹھیک ہے تو یہ ہر طرح کی چیزیں ہمیں اس کے اندر ملتی ہیں ٹھیک ہے so that's all from my side تو یہاں تک اچھلی کافی ہو گیا ہے so I hope so that you understood if you understood then go on forward to subscribe like and share our channel with other peers